کئی علاقوں میں سردی کا ستم جاری ہے ایسے میں نگر نگم نے بلتی تھنڈ کو دیکھتی ہوئے سڑکوں اور رین بسیروں میں علاو جلانے کی وفصہ کیے تاکہ لوگوں کو سردی سے راحت مل سکے اترہ کھنڈ میں لگاتار بڑھ رہی تھنڈ کو دیکھتی ہوئے سرکار نے ایک جنوری سے تیرہ جنوری تک سب ہی سکول بند کرنے کا فیصلہ کی آئے تھنڈ کے قارن ہر طرف لوگ کوہرے اور کڑکڑاتی تھنڈ سے پریشان ہیں کاشیپور نگر نگم نے بھیڑ باڑ والی جگہوں پر لوگوں کو تھنڈ سے بچانے کیلئے علاق جلانے کی وفصہ کی ہے ساتھی رین بسیروں کا انتیام کر وہاں بھی علاق جلائے جا رہے ہیں نگر نگم آئیوٹ ویرک رائے نے کہا کہ نگر نگم دوارہ لوگوں کو تھنڈ سے بچانے کی پوری وفصہ کی گئی ہے بھیڑ والے اسطانوں ریڈ بے اسٹیکشن بس اسٹینڈ اور چورہوں پر علاق جلائے جا رہے ہیں اسٹینڈ کو لے کر کے ہمارے طرف سے ہمارا وین بسیرہ تیار ہے کوئی بھی کھولے میں اس کو آواز کرنے کی سکتی نہ اپن ہو وین بسیرے میں ہمارے بشتر ہیں ساری سوویدھائیں ہیں وہاں پر لوگ روک سکتے ہیں وہ پوری طریقے سے تیار ہے ایسے اسطان جہاں پر کی صوبہ سام لوگ زیادہ اکٹھا ہوتے ہیں جیسے ریلوے اسٹیشن ہے ہمارا بس اسٹیشن ہے مکھ چورہ ہے ان جگہوں پر ہم آلاو جلا رہے ہیں اور آپ کے چینل کے مادھیم سے ہم لوگوں کو کہیں گے کہ گھر سے نکلتے سے پہلے اپنے کو اچھی طریقے سے کپڑے پاہن کے نکلیں توپی لگا کے نکلیں مفلر کا پریوں کریں ہاتھ میں دستانی کا پریوں کریں اور سوائنگ سے بھی سنسطھائیں ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انیے ورثوں میں آپ لوگ سکتری روپ سے ایسے لوگ جو بہت ہی آرثک روپ سے اچھے نہیں ہیں ان کے لیے کپڑا بینک آدھی پر کام کیا ہے اس پر اگر وہ کام کرتے ہیں نگم سے کوئی دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو